کم از کم پڑے ہوئے مجھے دو چار سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگئے ہوگئے آٹھ نو سال بعد آئے ہوں بیٹا جی آپ فون باہر جا کے کریں پلیز کوئی ضروری کام ہے تو فون باہر جا کے کریں ورنہ بند کر دیں پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو آتے ہوئے مجھے بڑے لارڈ سے حکم کیا گیا ہے مجلس میں اس شہزادی کے نام سے منصوب کر کے پڑھوں جس کی ماں سے پہلے عرب کے بدتہذیب سماج میں کسی مستور کو تاہرہ نہیں کھا تھوڑی سی کوشش کیجئے گا تھوڑی سی کوشش کیجئے گا آپ کی بڑی مہترم میرمانی کیجئے گا اگرچہ میں کافی عرصے بعد آئے ہوں لیکن ننگے پڑا تو ہے میں نے مجھے ان لوگوں کے مزاج کا بتا ہے کہ انہیں سننا آتا ہے مہربانی کیجئے گا تھوڑا سا بولیے گا لمبا سفر کیا جناب سے وعدہ نہیں بھانے کے لیے اور وعدہ پورا ہو گیا میرے بچے نے مجھے لارڈ سے کہا تھا میں آ گیا دن ہے اس شہزادی کے جس کے دانتوں سے چمک مستار لے کے دن بنائے گئے شاباش 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 میں راضی ہو گیا نہیں پھر تیرے شہر تھے بھی راضی ہیں تیرے تھے بھی راضی ہیں مولا کو آئے راضی ہو گیا غازی استاندین لکھ واری بسم اللہ جی کروڑ واری بسم اللہ دن ہے اس شہزادی کے جس کے دانتوں سے چمک مستار لے کے مہربانی تیری دن بنائے گئے ہیں کتنا نور تھا حسین کی اممہ کے وجود زیجود میں شاباش شاباش یہ پڑھنا تو میری اوقات سے باہر ہے لیکن پھر بھی میرے پانچویں بادشاہ سے جب کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کی مولا کتنا نور تھا آپ کی دادی کا آپ کی دادی کا نام ظہرہ کیوں رکھا گیا دنگے کھڑوں باوضو کھڑوں چیڈی بن رہی ہے کلپ بن رہا ہے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب تک جیوں گا حوالہ مانگو گے نہ دوں گا تو تمہارا مجرم ہوں تم میں سمجھ آئے اور تم نہ بولو تو تمہاری مرضی مہمان ہوں تمہارا چالیس پہ تالس منٹ تمہارے مجھے درکار ہیں فرمایا ہماری دادی کا نام ظہرہ نہ ہوتا کائنات میں روشنی کا تصور ہی ہے شاباش شاباش ہاتھ کھول میرا بیٹا شاباش شاباش میرے بچوں سلام ہے میرے بچوں کو شاباش کائنات کی آپ کی زندگی ہو آپ کی زندگی ہو اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچہ رہے کائنات کی مالکن تجھ پہ راضی ہو فرمایا میری دادی کا نام ظہرہ نہ ہوتا کائنات میں کہیں روشنی کا تصور ہی نہ ہو کون بتائیے کس کرم کی مالکی نے چلو آؤ ممبر کی عزت کی قسم رضاق خوش آمد کرنے والے پہ لانت ہے میری توقع سے جلدی ڈنگے والے بول پڑے ہیں میں سوچ رہا تھا میں اتنے رسے بات گئے ہوں پتہ نہیں بولے نہ بولے انہوں نے کمال استقبال کیا تو میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں اسی امام کے ہاتھ میں تسبیح ہے پانچویں معصوم کے ہاتھ میں تسبیح ہے دانے گر رہے ہیں آواز آرہی ہے یا فاطمہ 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 نہ سنسکو تو مجھے معاف کر دیں نہ اللہ جانے پھر کب آؤں جملہ جو سمجھ گیا اس پہ بولنا واجب ہے سوال نے کہا مولا یہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا ورد کیوں کر رہے ہیں فرمایا طبیعت ذرا ناساز ہے دادی کے نام سے شفاہ لیتا ہوں شاباز شاباز میری سینڈوڑے کہاں لے آیا مجھے یہ کہاں لے آیا اور رضاق مجھے کس کلاس میں لے آیا مجھے اللہ اکبر ہاتھ دھول میرا بیٹا ہاتھ اٹھا ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی مریعہ کھو پڑا میں اللہ اکبر فرمایا طبیعت ذرا کچھ دنوں سے ناساز رہتی ہے دادی کے نام سے شفاہ لے رہا ہوں میں نے امام سینڈہ پتران دی کہاں سینڈہ میرا پتر میں نے نہیں پتا ہے پہ تسیہ آدادار ہو ماہ تم ہی ہو میں تو اڈر نام ہی نہیں آنے تھا تو سینڈہ میں نے فرمایا دوبارہ پڑھو میں تو اڈر آکھے تھے پڑھ دیتا ہے اور میں جہے تیرے آکھے تھے پڑھ سٹھے آتے ایک جملہ پھر میں اپنی مرزی نال پڑھو ہاں میں نے اس پینڈچوں نہیں اس شہر چونٹنگا اور سیٹی بن گیا ہے قیمت لہ دے اس جملے دی پتہ نہیں کیا تلسم ہے فاطمہ امام اس کے نام سے شفاہ لیتا ہے رسول اس کی چادر سے تو جو پیچھے بیٹھ گئے ہو ہاتھوں اٹھا ہو لگے گھر سے بائلیس میں آئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اڈیہ نسلہ دی خیر ہوئے تو اڈے پترہ دے شارہ آباد ومن پتہ نہیں کیا تلسم ہے بطول امام اس کے نام سے شفاہ لیتے ہیں رسول چادر سے ہاں 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 بیٹی کے در پہ آئے دس تک دی آہا میرے پتر میں یاد نہیں کیتا ہویا میں رٹہ ہی لائے ہویا میں اٹھتری سال پڑھے آہا تو میں اگو پڑھاں گا اس تو اکھا پڑھاں گا پھر بولیں گا پڑھا دس تک دی محمد نے امکان کی مالکن باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچان دی اللہ اکبر اللہ اکبر میں راضی ہوگا میں راضی ہوگا تو اٹھے پتر جی ونجی قرآن سو میں راضی ہوگا سلام ہے یہ جو تربیت ہے ان بچوں کی اس نئی نسل نے کیا خوبصورت استقبال کیا بیٹا آپ ایسے کیوں بیٹھ رہے ہیں یہ تو امام بڑھا ہے یہ تو مہیلی سے ایسے بیٹھنے تو باہر بیٹھو برا نہ ماننا بات سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی امکان کی مالکن باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی دروازے پہ آگئی بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کے آئے فرمینہ باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے آئے آئے اوہ میں صدقے شاہ باش بولا کر دکھ رہے ہوسائی شاہ باش شاہ باش آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کیا ہے فرمینہ باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے بیٹا میں اندر آجا ہوں بابا بسم اللہ آپ کا اپنا گھر ہے بسم اللہ کروں آپ کے بچوں کا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کی بطول کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے آپ کی وجہ سے ہی تو ہر گھر والے کے باس گھر ہے میں تو شائر ہوں مجھے تو اسی حساب سے دلیں گے دعا کر دیجئے گا دعا کر دیجئے گا میں آپ سے مخاطب ہوں بی بی آپ کو عزت دے عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے میں نے بی بی آپ کو عزت دے بابا آپ کی وجہ سے ہی تو ہر گھر والے کے باس گھر ہے سشیف نے آئے نبی گھر میں داخل ہوئے اس پہلے محترم بزرگ سے لے کے اس آخری ماتمی تک ممبر کی قسمیں ننگے والو رضاک ایک بندہ تیرے شائر کا اس جملے کی داد دے میں لاہور تک دعا کرتا جاؤں گا رسول گھر میں داخل ہوئے سلام نے سلام کو سلام کیا صدقے تو اڑے صدقے تو اڑے کروڑواری شکریہ بزرگوں پتراتے شاہر آبار اللہ اکبر جیئے آپ یہ بچے سلامت رہے حق ادا کر دی انہوں نے شوق سننے کا سلام نے سلام کو سلام کیا پہلا جملہ کا یا فاطمہ تو انی اجدو فی بدنی زوفا بیٹا میں بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں میں کہتو یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں جب بادشاہ حسین کے ذاکرین کی فیرست بنتی ہے آخر میں کہیں لکھا ہوا ہے شوقت رضا میں ماتمیوں کی جوتیاں سیدھی کر کے روٹی کھا رہا ہوں بادشاہ اگر آپ محسوس نہ کریں میری عقاد تو نہیں بات میں بڑی کرنے لگا ہوں آپ کسی کلینک پہ جائیں کسی ہسپٹل پہ جائیں کسی مطب پہ جائیں کسی حکیم کے پاس جائیں کسی ڈاکٹر کو دکھائیں آپ علاج کریں آپ گھر آگئے اور فرماتے ہیں میں زوف محسوس کر رہا ہوں فرمائے علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں پہلی باری میں دکھی ہوں یا اس بندے تھے جیدی معاشی آئے کہ او دا ہاتھ نہیں اٹھےیا او دی زبان نہیں بولی او دیتے میں دکھ لگا ہے فرمائے علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے فرمائے بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ہی تینی بلکی سائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمانی چادر اڑ دے جاؤ کہہ دو مولوی سے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت ازار ڈنگے مرکز میں کھڑے ہوکے اعلان کر رہا ہے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو سنانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفاہ مانگے اسے شریعت میں بدول گیا اللہ جانے پھر کم ملاقات ہو اللہ جانے پھر کم ملاقات ہو اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے ہی رہے یہ چہرے سلامت ہی رہے اللہ اکبر سلطان ممکنات جس کی چادر سے شفاہ مانگے شاباش اسے شریعت میں یہ میں تمہارے پیار کی لاج رکھ لی ہے پڑھوں گا میں کچھ اور یہ جو تم نے مجھے چھیڑا ہے راستے میں وہ اس کا جواب دے رہا ہوں بی بی فرماتی ہے میں نے چادر اٹھائی بابا کے تن پہ تان دی یہاں ٹائم اردو پڑھنا لاندہ ہے اس ٹائم میں تسی میچ میکھتے رہندے کی کریئے تو انہوں گریجی دی کمیٹریز ہمیں جا جاندی ہے اصلا مسکینہ دی اردو سمیں نہیں ہوندی بابا کے تن پہ تان دی چادر میں نے بابا کے سر پہ کر دی بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا تو آڈی کیا بات ہے کون کروڑواری سلام ہے نا مزلگانو تو آڈیا تربیہ دن سلام ہے شاباس ہو گازیستانے نہیں اللہ کرے ہاتھ اچھے ہی روانے میں آر قائم روے اللہ اکبر شاباس شاباس بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا لمحہ گزرا حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے خود سیدہ چادر تلے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں نگے والو تم جیو یار تم جیو یار تمہارے بچے جیئے یار میں مشکل پڑتا جا رہا ہوں تمہارے کیا کہنے بیٹا تم میرے ساتھ آتے جا رہے میری توقعوں سے بڑی داد ہو گئی ہے ایک بطول کی چادر میں لیالا جی اس تو اتے گل کرا جیڈی اکھی گل جیڈی وڈی داد دیتی جی پھر اس تو اتے گل کرا میں بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے آپس میں ملا دی ہے ہم پانچوں چادر میں آگئے بابا نے آسمان کی طرح مو کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دی اللہم ہاولائے اہل و بیٹی و خاصتی و حمتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولم نیمہ یولمہم و یعظو نیمہ یعظو نیمہ یعظو منہ حرم لیمن آروہم و سلم لیمن سالمہم و دوم لیمن آدہم و محب لیمن احبہم انہم منی وانہ منہم فجل سلواتکا برکاتکا و رحمتکا فغرانکا و رضوانکا علیہ وآلہم و زیبانہم و رچہ و طاہرہم تطہیرہ ہیرہ نہ مانے تمہارا کلے جا تم سے فضائل پرداشت نہ تو پھر نہ بنا نہ مجھے ممبر پہ کہہ رہا ہوں علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بتول اللہ کرے یہ میار گفتگو سننے کا قائم رہے یہ چہرے میرے بچوں کے شادہ آپ رہے سارے بولنا علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بتول کہتے ہیں کبرات تو نہیں شیر پڑھنے ابھی میں نے میں تو شائر ہوں یہ تو علامہ پڑھ گیا تو میرا علامہ جاگ پڑھا ہے نہیں سمجھا رہی تمہیں وہ جو کچھ عرصہ میں نے قوم کی ملکہ کے روزے پہ گزارا ہے فیضی انیورسٹی میں جو عرصہ پڑھتا رہا ہوں ایسے میں نے اندر کا شوقت جاک پڑا ہے میں تو شائر ہوں مسکین آدمی میں تو بیٹا ہوں جی آپ کا میں تو نوکر ہوں عزہ داروں کا چلیں آپ نے اتنی دعا کر دی ہے تو پھر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں بی بیو فرماتی ہے واللہ میں یہاں سے نظم کی طرف جا رہا تھا بزرگوں نے مجھے بیٹا کہا کے خطاب کیا مجھے بڑا اچھا لگا تو میں ایک جملہ اور کہن لگوں بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی آپ جیئے ہیں سلام ہے آپ کو میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی اچھا اس موجیاں والا عریب قریب کا مجموع مجھے دکھائی دے رہا ہے موجیاں والا اچھا سچی کہنا اندر سے بتانا ایسا نہیں لگتا کہ یہ اللہ اور محمد بلا فصل کے عادی ہیں میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت و سما مبنیتن ولا ارزمت حیتن ولا کمرن منیرن ولا شمسن وزیتن ولا فلقن یدور ولا بارن ججری ولا فلقن یسری اللہ فی محبت ہا اولائل خمست اللذین ہم تحت الکسا اس نے اعلان شروع کر دیا آہ سبانوالو میں اللہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہ بناتا 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 اگر یہ نہ بناتا اگر شاہ باش ہاں یہ ہے ذکرِ مظلوم میں باوضو کھڑا ہوں مجھے وضو کی قسم مجھے بی بی کے ذکر کی قسم اگلا سانس نہ آئے مجھے اگر میں جھوٹ بولوں صرف نحف رکھ حدیثِ قصہ رکھ لوگت کی کتابیں رکھ المنجد رکھ لسان العرب رکھ اور بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں ترجمہ غلط ہو مجھے چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دے ورنہ میں کیا کروں میں تو کہہ ہی نہیں دا وہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمنہ ہوتے میں کوئی شاہ بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پانجتا آئے 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 جی بٹا اللہ کرے ہاتھ ہنچا رہے ہدا کرے زبانِ سلامت نے اللہ کرے آپ کے کیا کہنے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمنہ ہوتے میں کوئی شاہ بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پانجتا نہ ہوتے گفتگو تو ہوتی چلی جا رہی ہے میرا جی جا رہا ہے ایک ٹکڑا نظم کا اگر آپ پسند کریں تو درود پڑھ دے ملکے چار مستوں کا میرا وعدہ تھا ایک عزیز سے بٹا وہ اجازت لے دو ان لوگوں نے اگر سنے ہوئے بھی ہوں تو ماف کرنا سیفی علی خان کے حوالے سے ایک بات کیے میں نے اگرچہ فرش نشید تھی فلک بھی دے دیتی دکھ گیا تو نے مجھے سارے ہلا کے جس کے پاس زبان ہے اسے بی پی کا واسطہ نہ بیٹا ہاتھ نہیں باندھ رہے بات میری سننی ہے میں آٹھ سال باد آئے ہوں پھر شاید آٹھ سال تک باد آؤں اگرچہ فرش نشید تھی فلک بھی دے دیتی یہ باگ کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی آہا آہا سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو اگرچہ فرش نشید تھی فلک بھی دے دیتی یہ باگ کیا ہے یہ جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں قبر تک دعا کو انہوں کو اسے جس نے میرا حق دے دیا اگرچہ فرش نشید تھی فلک بھی دے دیتی یہ باگ کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی سمجھ سکے نہ مسلمان بنت سرور کو سوال کرتے تو ظاہرہ فتق بھی دے تو سوال criminal اور موجول اور ڈھا اور گھا ٹھاریاں اور غازی اِسْتَان نینے پھر پڑھ دوں نعرہ لگا دو تو پھر پڑھ دے تو آئے جری سونا کر کے سونا کر کے حکم ہے ہوتا پورا کرانگا لیکن ربائی ایک تین ہور سنانا اس نعرے دے بدلے وہ رازدار تھی ہر ایک راز سے پہلے اسی کا ذکر تھا ہر امتیاز سے پہلے اور نبی سے پوچھنا رکھتے تھے کس لیے آخر درِ بطول پہ ہر ایک نماز نماز سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز سے پہلے نماز سے پہلے آپ کے کیا کہنے ہیں یہ ماتمی جی ہیں چلو جی ایلی دوروں ہاتھ چاہیے جی سرکار دے ماتمی ہو تو مہت نہ کرا تیرسے بعد زیارت ہوئیے چلو چار میں سے تونہور نظر کرنا پھر ویخدیاں کی محول بندہ ہے سلطانِ رسالت کا یہ فرمان ہے شوقت سلطانِ رسالت کا یہ فرمان ہے شوقت میں تری منٹ پڑھ گئی میں تری منٹ تو بات پہ آکھنے میں میری ریایت موگ گئی جی زبندے انہوں نے سہرہ لائیا نا موجہ سہرتے آ جانگئی پھر نراض میں میں استاجی ڈھنگیا لے سلطانِ رسالت کا یہ فرمان ہے شوقت الفت کے تقاضوں کو بدلنے نہیں دوں گا بیٹی کی ولایت کی قسم حشر کے دن میں زہرہ کے ازادار کو جلنے ہی اچھا جی حکم لو آپ چھیڑ کھانی شروع ہوگی میں اتنا سا تھا جب سے ان کا میرا پیار ہے میں کہہ رہا ہوں بیٹا میں اتنا تھا جب سے ان کا میرا پیار ہے اور انہوں نے چھیڑ دیا مجھے کم سے کم تین معنی ہیں اس لحظ کے کم سے کم مسلم لغت مومن لغت ماسوم لغت نگے زلے کے سعودی عرب تک مسلمانوں کے لغت میں امت مسلمہ کے ہاں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں پہلی باری میں دکھی ہویا پہلی باری میں دکھی ہویا اس بندے تھے کہ دی معاشی آئی تھے وہ ساتھ نہیں جایا اللہ اکبر اللہ اکبر میری علی وکھڑا ہے بیٹا میری علی وکھڑا ہے میرا پتر اینڈی دورو اتنا آئے ہیں اچھا بسم اللہ کال سمجھائیے کہ نہیں آئی مسلمانوں کے ہاں لنگے سے لے کے سعودی عرب تک چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اچھا میں تو غریب فتووں کی ذات میں رہتا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں چھڑانے والی کس کس موڑ پہ چھڑانے والی سکرات میں چھڑانے والی موت کی رات چھڑانے والی قبر کے اندر چھڑانے والی میزان پہ چھڑانے والی میں شہر میں چھڑانے والی مجھے نہیں پتا لیکن مسلمانوں کے ہاں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاں نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا نہ میں پہلی بار آیا نہ میں آخری بار آیا میں اٹھتیس عشرے پڑ چکا ہوں اٹھتیس برس ہو گئے مجھے نوکری کرتے کرتے میرے لئے اس پنڈال میں بندی نہ یا کوئی نہیں میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے ہاں چھوڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ تیری دعات کے لیے جھوٹ بولوں مرتے کلمہ نصیب نہ ہو جامعہ تل منتظر سے لے کے نجف تک علی والوں کے ہاں آگ بجھانے والی کو فاطمہ شاواز 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 اللہ کرے یہ ہاتھ تیرا اونچا رہے اللہ کرے یہ ہاتھ تیرا اونچا رہے سارے سارے لو پھر میں نے مالکاندھی کا سمجھے میں اگلہ ترجمہ پڑھو ہاں تو سنچنی داد ہون تک میں نے دے چکے ہو اس تو وڈی داد نہ ہوئے تو میں پھر نوکری کیوں کی تھی ہے چودہ محمد ہیں تیرا سامنے ایک پردہ عصمت میں اوڈنگے والو موجیاں والو کھاریاں والو برداشت کر سکو تو بولنا ورنہ اپنا ذرف سے ڈولنا محمد سے لے کے محمد تک تیرا کے نزدیک سمجھنا نے والی کو فاطمہ گیا حیدًا اوہ میں حضار شاکت قربان کرا ہوں ہوں تیرے سے می آر کوئی سلام ہے تیرے سے سننے کوئی سلام ہے تیرے سے بولنے کوئی سلام ہے اللہ اکرم محمد سے محمد تک تیرہ کے نزدیک سمجھنا آنے والی کو میرے گیاروں میں بادشاہ سے کچھ نے پوچھا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے اس لئے کہ مخلوقی اوقات ہی نہیں وہ پا سکے وہ سمجھ سکے کہ ہماری دادی کیا ہے پریشان تو نہیں ہے جناب بی بی آپ تجھے یہ نہ بولے روشن ابی از آسن پیکر نور کا دھارہ لگتا تھا نورکمگر روشن ابی از آسن پیکر روشن ابی از آسن پیکر شاو آشب اترا نور کا دھارہ لگتا تھا فیض کی حد ہے فرش پہ اترا عرش ہسارہ کروڑ بار سلام ممبر پہ اتراف کر رہا ہوں آپ نے میرے لفظ کی قیمت دی ہے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت دی ہے آپ نے روشن ابی از آسن پیکر نور کا دھارہ لگتا تھا فیض کی حد ہے فرش پہ اترا عرش ہسارہ لگتا تھا جاگنا عشقری مولا نے فرمایا چہرہ میری دادی کا دن کو سورج شام کو چاند اور رات کو تارا اے 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 اتر جی من لالا اتر جی من اللہ اکبر اللہ اکبر نا 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 جہاتھیں تھے نے دیتے ہی رکھی تنزیندہ واسطہ پھر آج ہاتھیں تھے رکھی میں موڑے جا گیا سرے محشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا سرے محشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر بلہ نہیں بنتا تو منت مان منت کر دعائیں ماغ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرہ رضی اللہ نے ہاں بھی کبر بولتا نہیں بول دے نہیں تھکے ہو آجا اللہ اکبر سرے محشر کوئی اس گھر کا کیا بات ہے اسٹو کے چلیے پتہ نہیں پھر قدوانے اسٹو کے چلیے بیٹی کا سر جو ان کے فرمائے تھے جو سن کے تیرا نام جھکا دے گا جبی کو حصول بیٹی سے فرمائے تھے جو سن کے تیرا نام جھکا دے گا جبی کو اس شخص کے سر پر بھی میرا ہاتھ رہے گا زہرہ تیرے منکر پہ تبرہ جو کرے گا وعدہ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہاں بھی آسم بیٹے ہے ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے یہ ہاتھوں سے رہے خدا کرے یہ میار کفتگو سننے کا قائم رہے بی بی تمہیں عزت دے میرا بیٹا نیشر کی فجر تک سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے ممکنات کے ہر غم سے محفوظ رہو جیو سکھی رہو سلامت رہو آٹھ سے دس شیر ایک سلام کے اور اسی پہ سلام زندگی باقی ملاقاتیں باقی درود پڑھ دو ملکے بلند آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مہینوکانا جی میں نے یہ کب کہایا کہ میں اندر ہوتا ہے اور یہ کہا کہ سبحجے پہ اندر ہوتا ہے ہاں ہاں ساری انشانیت میں تو اندر ہوتا ہے خرمت کا طول و غد نہیں مامتور ہیں بشکی کو شاہ ہم جاں پر اندر کی نارا اے ہاں جی ہونت شرخانی پھر کیسے اور پاسے ٹور گئی ہے آٹھ نو سال دی کم ہی پوری کرنا میں آگ کیا سی بھی آٹھ نو سال نہ بولاؤ آئے آئے صدقے بڑی بانڈی کی تیجے لو چار میں سے بزرگوں نے بھی ہو سائیں سنائیے نا وہ جو اٹھ کھل ہوتے ہیں پڑھو درود میں چار میں سے سنا ہوتا ہوں لو جی پھر پزرگوں چار میں سے توان سنائیے پھر اکاں ٹوردیاں جڑے پاسے ٹور پائے اپنی ولا پلا کے پیاسے کریم نے ان پھر بولو نا پیاسے کریم تھے کیوں نہیں بول دے جن پیاسا کریم سمجھ نہیں آیا ہوتی تھے مجبوری ہے باقی بندے تھے بولو یا اپنی ولا پلا کے پیاسے کریم نے صدرہ کو میں کشوں کا محلہ بنا دیا ہاں بیٹا اللہ عزت دے جکر نصیب ہو ہاں بھئے آسمی ہے اتنا چاہاں شہر کہتے ہو تم اللہ اکبر اپنی ولا پلا کے پیاسے کریم نے صدرہ کو میں کشوں کا محلہ بنا دیا سارے علی حسین نے حیران کر دیے اس نے تو خاک سے ہی مو اللہ بنا سارے علی حسین نے حیران جی حاضر تعمیل ہوں دیے جی بلکل ہونے پڑھوں ہاں گبرہ ہوئی نا اپنی ولا پلا کے پیاسے کریم نے صدرہ کو میں کشوں کا محلہ بنا دیا پیاس میں کوسر دشت میں جنت ہونے نہ گلہ کرے جے بھے تو آنڈا نہیں ہونے میں آگیا جے پیاس میں کوسر ہونچہ اس بندے نے لگ دا پتا بے شہر ہے کی وہ بندہ میرے نال ٹور پوے پیاس میں کوسر دشت میں جنت شہر بسایا مولا نے پیاس میں کوسر دشت میں جنت شہر بسایا مولا نے مشرق کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا مشرق کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے تم نے سب کچھ بند کیا تھا اس نے سب کچھ بند کیا تھا آئے 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 آئ اے جیسے میں مساہب خان جا کر دوڑا پڑھے نا آسن بیٹھا لوگوں نے کہتے ہیں جی پھر پڑھو پھر پڑھو مساہب خان نو آخ دینے پھر پڑھو کوکہ سیدھا پڑھے تھے بندے آن دینے پھر پڑھو میں نے سولہ ماری کراچی آلیان اس روحی دے بارے جاکے ہیں پھر پڑھیں نہیں قبلہ پھر پڑھیں میں بھی میرا موڑ بذلگاں تو بڑھ گیا ہے اے نا حسینیت پڑھیئے تھے میرا دل ہے چار میں سے میں بھی پڑھی جاہاں اور احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کلال ختم بلکل میں قریب آگیا پہنٹالیس چیلس منٹ پڑھ گیا میں پائنس ہاتھ منٹ بٹا اور مجھے پڑھنا ہے راضی ہونا احرام توڑ کر جو چلا راضی رہو ہی احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کلال احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کلال احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کلال سمجھا نہیں جہان کہ یہ کیا چلا گیا صدرہ کی وادیوں میں کہا جبرائیل نے کعبہ یہی پہ رہ گیا کبلہ چلا آپ کا یہ کیا اچھا ہی کیا اچھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر توڑے پوتر جی منٹ توڑی انسلہ دی خیر ہوئے احرام توڑ کر جو چلا فاطمہ کلال سمجھا نہیں جہان کہ یہ کیا چلا گیا صدرہ کی وادیوں میں کہا جبرائیل نے کعبہ یہی پہ رہ گیا چلا میری گھڑی میں گنجائش ختم ہو گئی ہے تیرے شہر نے خرید لیا اتنے دنوں بعد آئے ہوں تیرے شہر کے لوگوں نے لوٹ لیا ہے مجھے چار مصرے مجھے اور پڑھنے پڑ گئے ورنہ مجھے گھڑی روک رہی ہے مسلمانوں تمہیں اب یہ حقیقت کون سمجھائے مسلسل نورِ یزدہ کی تجلی نینوہ میں ہے ہزاروں بار تم اس چار دیواری کے چکر لو جہاں توحید بستی ہے وہ کعبہ کربلا میں میں صدقے ناکہ دوں اللہ اکبر اور تیری آنکھاں دی خیر ہے بھئی یاد اللہ اکبر شاباش اللہ کرے یہ آنکھیں سلامت رہیں ام اے صدقے کروڑ باری سلام ہے کدھے نہ رویں کدھے نہ رویں ماں حسیندی راضی ہو پہ زخمی پاسے علی سینڈ دیرتے راضی ہو جہاں توحید بستی ہے وہ کعبہ کربلا میں ہے بی بی کے دکھ پڑھنے کا حکم ہوا ہے بانیان کی طرف سے ظاہر ہے یہ کم دو تین جماعتی ثانی میل سے ہوئی ہوں گی ذاکروں نے مسائب تفصیل سے پڑھا ہوگا میں ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں پانچ چھ منٹ باقی رہ گئے اسی میں اٹھارہ سال کی بڑھیا نے آنے نے شوقت درہ سمجھا اٹھارہ سال دا بھی کو بڑھا ہوں دا توسی بلکل ٹھیک آخری ہو توڑی داڑی ہنجنال بھر گئی ہے توڑا چہرہ دھل گئے آنسوں ہنالے اس طورتے قیمت کو نہیں اور میری مجبوری ہے مسلمانہ ماری یہ ڈا ہے اس گھردیاں دیا نو اس ویڑے سے چار سال دیاں ہنڈیاں ہیں جڑا بہت امیر ہیں وہ بلکل ہت نہ مارے جڑا گریب بن کے ہیں انہوں باستہ حسین تھی دھیدہ ایک واری ہاتھ ضرور ماری اللہ اکمار میں ہزار شوقت قربان کریں یار چٹیاں داڑیاں تھے آنسوں ہنال بھری ہیں اللہ اکمار اللہ علالہ جی معاف کرے آجے نکہ ویر سمجھ کے من معاف کرے آجے میں تو اڈے میار تو واقف ہم میں تو اڈے نوکری ہیں بڑیاں کی تیاں نے اے معافی منکے پہ آخنا جملہ سخت ہے آہ میرے موتے گئے میں نے معاف کرے آجے حکم ہے شریعت کا جب بھی تمہیں کوئی یتیم نظر آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو کربلا سے لے کے شام تک اللہ جانے کتنے مسلمانوں نے شریعت کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے حسین کی بیٹی کے سر پہ اللہ اللہ اکبر او تیری آنکھاں تو ہزار شاکت کروان کرنا اللہ اکبر دائیں بائیں ازادار بیٹھے ہو آسم بیٹا سید آدھے بھی ہو زاکر بھی ہو شاعر بھی ہو پڑھ لکھے گھر کے بچے بھی ہو مجھے معاف کر دینا میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں کمر بیٹا اللہ آپ کو اور عزت دے اس ذکر کی قسم ہے مجلس ہی لڑکانے ختم ہو گئے اس جملے پہ اٹھ کے ایک بزرگ نے ماتم کرتے ہوئے کہا اس سے آگے نہیں ہم سے سنا جاتا میں نے کہا فرق ہے شریعت کہتی یتیم کے سر پہ آت رکھو عام یتیم کے سر پہ آت رکھو تو وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے حسین کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ اکتے تھے جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی زمین سے اٹھتی ہے جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی زمین ماف کر دیں اللہ اکبر اللہ او میری سینٹ وڈیتر آتی ہے اللہ اکبر اٹھارہ سال کی بڑیہ نے عجیب نصیب ہے اس گھر کا کائنات میں کے لئے ہی گھر ہے جس میں کوئی اٹھارہ سال کی بڑیہ ہے کوئی سات سال کی بڑیہ ہے کوئی چار سال کی بڑیہ ہے اٹھارہ سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بڑھا کر دیا سات سال کی بطول کو اکبر کی جدائی رہی ہے چار سال کی بطول کو باپ کے قاتلانے میں آئے ہے بیٹا تو بہت امیر ہے اللہ اکبر تکلیف ہوتی ہے اس وقت آل محمد کو جب ان کے گھر کے مسائف پڑھے جائیں اور کوئی نہ روئے چودہ کی قسم میں میں نے ان آکھوں سے پڑھا بھائی جان محشر میں میری گواہی دیجئے گا میں ممبر پر کا صفحہ کہہ رہا ہوں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے سادے کے آل محمد کی بارگاہ میں بادشاہ علی اکبر کا مسائف پڑھا جاتا تھا مولا امامہ اتار کے ماتم کر رہے تھے ایک مومن سامنے بیٹھا تھا آہستہ آہستہ رو رہا تھا میں اس ختم ہوگئے شبولہ کے فرماتے تیرا اٹھارہ سال کا بیٹا مر جائے تو ایسے روئے گا اس نے کہا مولا میں دیواروں میں ٹکریں ماروں گا فرمائے ہمارے اکبر کو اپنے بیٹے جیسے میری سوئے تیرا بیٹا مر جائے تو ٹکریں مارے ہمارا اکبر پڑھا جائے ہمارے گھر کی بیٹیاں پڑھی جائیں تمہارے پاس ہاتھ بھی ہو سینہ بھی ہو ہاتھ بھی نہ آسکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دکھ کا ایک لمحہ چونکہ شہادت تفصیل سزا کروں نے پڑھی ہوگی ایک لمحہ میرا بیٹا دیکھو بیٹا میں ڈنگے پہلی بار نہیں آیا بی بی کے ماں صاحب انتہائی سختے اور میں ڈنگے کا مزاج سمجھتا ہوں یہ لوگ سخت سن نہیں سکتے چلو میں کرینے سے گزرتا ہوں اگر یہ لوگ رو لیں تو میں کہہ رہا ہوں میں کرینے سے گزرتا ہوں اگر یہ لوگ رو لیں تو چھتیس دن مسلسل بطول پوچھتی رہی علی سے یا علی کوئی بندہ میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آئے اور پھر انہوں آنکھ نا ماتن کر ہاں اچھا 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 رویا کر دانے مار مار کے رویا کرو نا پھر اللہ چھتیس دن پوچھتی رہی یا علی کوئی بندہ علی کہتے رہے نہیں آیا سنتیس دن علی گھر میں داخل ہوئے محمد کی بیٹی نے بڑے کرب سے پوچھا آج بھی کوئی نہیں آئے اندازہ ہوا علی کو اگر میں نے کہہ دیا کوئی نہیں آیا تو بطول مر جائے گی علی نے نہیں بطول علی نے سر سے امامہ اتارا اب میں دیکھتے ہوں نگے والے کتنا عشق کرتے ہیں مسائب سے کھول کے اس کی چادر بنائی چادر بنا کے گھر کے سین میں بچھائی بطول کا ایک ہاتھ پکڑ کے محمد کی بیٹی کو چادر پھٹا دونوں ہاتھ اٹھا لیے فرماتے بطول ہم غریب ہو گئے آئے 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 سلام یو بذرگا او تو اڈے پتران دے شار آباد ہون کیا عشق یا مسائب نال لالا جی سنچ آیا جیدہ منٹور بطول ہم غریب ہو گئے کوئی نہیں آتا تو میرے ساتھ ارمان کر میں تیرے ساتھ ارمان ہاتھ نہیں ہو گئی علی جیسے بہادر کو پوچھنا پڑ گیا پڑھوں گا میں ایک روایت پڑھوں گا ایک ہی اس کا بھی مجھے نہیں پتا یہ سنیں یا نہ سنیں میں تیری ویسے پڑھنے لگوں پھر مجھے میلیس کے بعد نہیں کہنا بھی تیرا استاد سخت بڑھ گیا بندے گلہ کرتے ہیں ہاتھ ہو گئی غربت کی علی جیسے بہادر نے بطول سے کہہ دی بطول کیا میں غریب ہوگی نہیں آتا مات ہم سر رہی جگر محمد کی بٹی نے کہا کیوں یہ علی غربت کا سوال کیوں علی نے کہا میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتے ہائے ان جڑا بہت امیر ہے انہوں چھٹی ہے بھئی جڑا گریب بن کے بیٹھا ہائی ہاتھ بھی مارے اللہ اکمر بطول میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی محمد کی بیٹی نے کہا یا علی میری مجبوری ہے امت نے مجھے پرسائی دنا دیا میرا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اللہ اکبر کتاب کا نام ہے یہ ہے غازی بادشاہ کا پنجاب یہ ہے اس پہ میرا ہاتھ میں اتنی بڑی قسم کھا کہ رہا ہوں میدان میں شرم تیرا ہاتھ میرے قریبان میں ہو اگر میں تجھے رولانے کے لئے جھوٹ بولوں میں پڑھنے نہیں لگا تھا اس نے مجھے پہلے گلی میں کہا ہے کالیس نے مجھے فون پہ کہا بانیان کہتے بی بی کا مسائح پڑھ پھر گلی میں کہا میں چھوڑ رہا ہوں مقدر ساتمہ 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 دروازہ پہ حملہ ایک تاک والا دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی آگے بطول تھی باہر چالیس بندے تھے آٹھ تازی آنے تھے دھیر ساری لکڑیاں تھیں آگ لگانے کا سامہ نہیں آتا مات ہم نہیں آتا مات ہم اوہ کیا ہلو گیا میرے بطردہ اللہ اکبر ہاں ہون آکھیں دے میں کی کرا ایک داک والا دروازہ تھا ایک داک والا پیچھے دیوار تھی آگے دروازہ تھا ایک بدا کہتا میں نے دروازہ پہ دستک دی اندر سے کسی مستور کی آواز ایمان الالباب دروازے پہ کون ہے کہتا میں نے کہا من ان تے تو کون ہے میں نے کہا اس مستور نے مجھے کہا میں فضہ ہوں محمد کی بیٹی کی کلی دانہ جاری تو بنت محمد کہتا میں نے کہا اے نا علی ان علی کہاں ہے اس نے کہا مشغول ان علی مصروف ہے کہتا میں نے اس سے کہا علی سے کہا باہر آ جائے اگر علی باہر نہ آیا ہم پردہ کرائے بغیر گھر کے اندر آ جائیں گے اور علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو باہر لے جائیں گے کہتا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک اور مسطور کی آواز آئی من الالباب دروازے پہ کون ہے کہتا میں نے پوچھا انت فاطمہ کیا تو محمد کی بیٹی ہے اندر سبی فرے کا نام آن تو محمد ہاں میں محمد کی بیٹی ہوں ہم غریبوں کے دروازے پہ کیوں آئے ہو تم تو فاطمہ پڑھنے بھی نہیں آئے تم تو میرے باپ کا عرمان کرنے بھی نہیں آئے آج ہمارے دروازے پہ کیوں آگئے ہو کہتا میں نے کہا اینا علی کہاں ہے فاطمہ نے کہا مشغول علی قرآن یہ کتھا کرنے میں مصروف ہے کوئی نہیں وہ مند اب شیعہ جس نے مات نہ کیا کہتا میں نے کہا بطول دائی ان کے اساتیر نساء یہ عورتوں والے بہانے نہ کر یہ زنانیوں والے بہانے نہ کر نہیں آتا تجھے مات سر نیچے کر لے نا یہ عورتوں والے بہانے نہ کر علی کو بار بھیج کہتے اندر اکیلی بطول تھی ہم نے زور سے ڈھکا دیا بطول کا مجھے ہاتھ نظر آیا فا خست سوت کنفوز میں نے کنفوز کے ہاتھ سے تازیہ نہ لیا فزر اب تو علا کپ پہ ہا میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ محمد کی بیٹی زمین پہ گری آوازہ یا مول حسان میری پسلی یا مات یا مات یا علی میری پسلیاں ٹھوڑ گئی یا جی 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 یا مٹا مٹا حالہ تو دیکھ میرا پتر حال تو دیکھ پڑھ 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 ہاں ہاں ہی ڈھگی آ لے آ ہاں ہی موجی آ لے آ لے آ پڑھ جی لالا ہون کی کر چھڑ دیں آپ بھی آخ دیں پڑھ ہون آپ بھی آخ دیں نہ پڑھ کہتے ہم نے زور سے چلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا دروازہ بطول پہ آگی رہ بطول زمین پہ آگئی دروازہ بطول پہ آگیا بندے اوپر سے گذر میں رہے حسن دیکھتا رہا حسین دیکھتا رہا بیٹیاں دیکھتی رہی بطول کہتی رہی ابول حسن